بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا سا سوال ہے بہت ہی آسان سا سوال ہے اس کا جواب چاہیے چاہیے وہ عمران خان صاحب دیتے ہیں جو بھی اس ملک کو چلا رہا ہے ان سے میرا سوال ہے آپ نے بجٹ میں سترہ ہزار پانچ سو روپے رکھا ہے کم سے کم تنخواہ مزدور کی اور جو ایم بی اے کیا ہوا شخص ہوتا ہے جس کی ماں پورا اپنا زیور روپیا سب بیج باج کے باپ قرضہ لے کے اس کو ایم بی اے کراتا ہے بہت اچھی رسٹری سے اس کی تنخواہ پندرہ ہزار روپے کسی پرائیوٹ کمپنی میں لگ رہی ہے سوال صرف اتنا سا ہے غریب آدمی اپنے ماں باپ چھوٹے بہن بھائی میاں بیوی اور چار بچوں کو اگر پال رہا ہے اس کی تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو روپے ہے ایک وقت ناشتے میں دس افراد دو دو روٹی تو کھائیں گے نا ایک روٹی دس روپے کی ہے تو دو سو روپے کی روٹی ایک وقت میں آ رہی ہے دن میں دو سو روپے کی روٹی رات میں دو سو روپے کی ایک دن میں صرف سوک روٹی اس میں نہ پیاز ہے نہ چٹنی ہے کچھ بھی نہیں ہے چھے سو روپے کی ایک دن کی ہوگئی دس دن کی چھے آدار بیس دن کی بارہ آدار تیس دن کی اٹھارہ آدار یعنی مہینے میں صرف سوکھی روٹی اگر کوئی پاکستانی کھائے گا تو اٹھارہ آدار روپے کی آ رہی ہے آپ نے بجٹ غریب آدمی تنخواہ سترہ آدار پانچ سو رکھی ہے پانچ سو روپے کا وہ مخروض ہوگیا ہے پورے مہینے بیمار نہیں ہوگا نہ والدین بیمار ہوں گے نہ بچے اسکول جائیں گے نہ وہ خود دفتر جائے گا اگر کوئی بھی سفر کرے گا پیدل کرے گا نہ کپڑے دھونے کے لیے سرف لائے گا نہ کھانے کے لیے کوئی اور چیز لائے گا کیا ظلم کر رہے ہیں عوام پہ آپ بھیج رہے ہیں اضافی بھائی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں حکمرانوں یہ عوام جس دن آپ کھڑی ہو گئی یہ برداشت نہیں کرے گی آپ کو خدا کے واسطے عوام کو سوچ لیں سوچیں دیکھیں کیوں زلیل ہو رہی عوام اور اس ویڈیو کو صرف اتنا شیئر کر دیں آپ حضرات کہ ان حکمرانوں تک پہنچ جا اور ان سے کوئی پوچھ لے کہ سترہ آدار پانچ سو بھی تو تیس دن کی سوکھی روٹی نہیں آ رہی بھائی کیا علاج علاج نہیں کرائیں گے شادی بیعہ سب بند کر دیں ملنا جلنا بند کر دیں کتنا زلیل کرو گے گیس کی قیمت تم بڑھا رہے ہو بچھلی تم نے پرائیوٹ کمپنیوں کو دے دی ہے ہیسٹ انڈیا کے الیکٹر کمپنی ہم پہ مسلط کر دی ہے علاج ہم نہیں کرا سکتے میں آپ سے پھر اپیل کروں میں اس ویڈیو پہ اتنا شیئر کریں کہ ان حکمرانوں تک پہنچیں تو تھوڑی شرم آ جائے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں کراچی سے کوٹا سسٹم ختم نہیں ہو رہا کراچی کا لڑکا سرکاری نوکری نہیں کر سکتا پرائیوٹ نوکری کرے گا پوری زندگی اور جب وہ تھک جائے گا تو وہ اور اس کی بیوی بہت آج ہوں گے کیونکہ ان کی کوئی پینشن نہیں ہوگی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اس ویڈیو کے لازمی شیئر کریں انتہا ہو گئی ہے